دوستو بھولے بھنڈاری آدھ دن آنکھ تین ستم بڑھ دو ہزار اکیس ہے ابھی کوئی چار سار چار قسمہ ہوگا صبح کوئی تین بجے کا اس پاس میں جا گیا تھا بھگوان سے میری بارتالہ پھوئی ابھی میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک ایسی سکشیت کا سنبھا سن سناتا ہوں جن سے دیش کو آسائے ہیں اور جو دیش کے چنندہ لوگوں میں سے ہیں جیسے وامن مشرام جی جیسے منمون مشرام جیسے نشانت ورما جیسے بھوپیندر صاحب بھوپیندر آورت جیسے سنبھو کمار انہی میں سے ایک سکشیت کا نام ہے پنے پرسون باجتہی جب ہم ایسی سکشیت کے سبد سنتے ہیں تو دل کو ایک سکون سا ملتا ہے کہ منگل ابھی گھبرانی کے جرتنی ہیں یہ بھائی ہیں ایسے اور بھی سیکڑوں ہجاروں بھی ہوں گے یہ دنیا کبھی ویروں سے بھی ہی نہیں ہوتی چنتہ مت کرو چلو آپ ان بھائی کا سمبھا سن سنیے میں آپ کو یہ اس لئے سنا رہا ہوں میں تو سنتا ہی رہتا ہوں پتہ نہیں آپ بگنر ہیں کسی سٹیج پر ہیں آپ بھی سنتے ہوں گے نہیں تو ان بھائی کے سنبھا سن جب سنتے رہیے نہ میں پرنے پرسند باجتہ ہی چالیس سانسد بھی ایسے نکل کر آئے جن کے تعلقات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روح میں کسی کورپرین کے ساتھ بڑی دادا کمپنی اور بیجنس پین سے نکلے ہوئے لوگوں کی فرست ہے جو پیراسی سانسد ہے وہ بھی ایسی کمیٹیوں میں شامل ہیں جس کمیٹی کا کام ان سے جڑی ہوئی کمپنیوں کو بھی دیکھنا ہے اور لیکن اس دور میں کلٹی چیز ہو گئی کمپنی کو دیکھنے والا بکنی سرکار کے ساتھ کھڑا ہو سب سے پہلے ایک ڈس انویسمنٹ کا ذکر ہوگا آگ کمپنیاں مک گئی اور 26 پیاسی کتار ہوگی یعنی دیش میں بھارت سرکار کی استطیقی کیا گورنمنٹ آف انڈیا پرائیویٹ لیمٹیٹ کی ترش پر ہو چلی ہے ہمیں لگتا ہے آج اسے جرور سمجھ لیچے کیونکہ یہ ایک ایسی پرستیتی ہے جس میں ہو سکتا ہے آپ کے بھی تر واقعی یہ احساس جاگے کہ دیش کی ستہ کسی کورپنیٹ کمپنی کے ترش پر تو نہیں چل رہی ہے کیونکہ نوکر شاہی میں بھی اگر کورپنیٹ کے انکاری ان پدوں بنانے لگے جو اس دیش کے کونسیچوشنل پد ہیں تو پھر کیا ہوگا اور اتنا ہی نہیں اس دیش میں پارلیمنٹ کے بھی تر راج سبھا میں جب سدسیوں کی فرس دیکھئے گا تو دو سو انیس راج سبھا سدسیوں میں سے آپ کو بیراسی سانسد اس روپ میں دکھائی دیں گے جو اس دیش کے کسی نہ کسی کورپنیٹ سے جڑے ہویا ہے حالانکہ لوگ سبھا کے بھی تر بھی چالیس سے جیادہ سانسد ایسے ہیں جو کورپنیٹ کے پیرول پر رہے ہیں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں اب وہ سانسد ہیں اور راج سبھا میں ان کی تعداد بیراسی ہو جانی ہے تو اس دیش میں گورنمنٹ آف انڈیا پرائیویٹ لیمٹیٹ کا مطلب کیا ہے یہ ایک نئی پرستی تھی اس دیش کے پھیتر جنم لے چکی ہے اور اس کی شروعات ہمیں لگتا ہے اس بات سے کرنی چاہیے کہ اس دیش میں ایک آرگنائزیشن ایسا ہے جو تمام کورپریٹس کے بہیک ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور اس انسٹیوٹ آف چارٹڈ ایکاؤنٹ آف انڈیا کے چیئرمن کے پت پر اور کوئی نہیں بلکہ ایک وقت ریلائنس انڈسٹری کے ساتھ کام کرنے والے ہم انڈیاں ہر سال سات لاکھ کروڑ روپے ہولیڈیز پر کھچ کرتے ہیں نیہار جمبوسریہ ہے وہ اس وقت چیئرمن ہے اب آپ سوچنا شروع کریں گے کہ ریلائنس کے ساتھ کام کرتے تھے اور اس دیش کے اس کونسیچوشنل پت پر آکر بیٹ گئے ہیں جن کا کام ہے اس دیش کے بھیدر جو کارپریٹس کے بھائی کھاتے ہیں انہیں دیکھنا سمجھنا رہے تو وہ کس کا حصہ دیں گے جیرمنی میں یہ چیئرمن بن گئے اور اپریل میں ریلائنس نے کہا یہ ہمارے یہاں سے ریٹیر ہو چکے ہیں لیکن جب اپنی بائیگرافی کا ذکر کرنا پڑا اس دیش کے بھیدر یعنی آئی سی آئی میں تو کہیں بھی ذکر اس بات کا نہیں کیا گیا کہ دراصل نیہار جمبوسریہ جو ہیں وہ ریلائنس کے ساتھ بھی کام کرتے تھے مسئلہ اتنا بر نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس دیش میں جب 2009 میں ستیم کھوٹالا ہوا تھا اس ستیم کھوٹالا ہوا تھا تھانکس ستری پی پی باجتی اس دیش کو آپ جیسے سپوٹوں پر گروہ ہے رو جانائین کے بھاسن آتے ہیں میں بڑے چاہوں سے سنتا ہوں یہ میرا آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھانا ان کے پرتی ایک گریٹیٹوڈ آفر کرنا ہے اب آج کا اب آج کا ویڈیو سنیے یہ ہے آج کا ویڈیو بڑا وشفوٹک ہے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو کسی روپ میں اسے پرشتت کروں لیکن ستھ تو ستھ ہے ستھ کے بینا کام چلے گا نہیں یہ دنیا چلتی ستھ سے ہے ستھ اس دنیا کو چلاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس ستھ کا ستھ میں اس ستھ کا کچھ مشن کر کے اس پرمتت نے اس پرم ستھ نے یہ دنیا بنائی اور تبھی یہ دنیا ایسے چل رہی ہے اکیلے ہم پورن ستھ ستھ ہوتے تو سائد یہ دنیا ہوٹی بھی نہیں اور یہ پرم ستھ میں بھی لین ہو جاتی اب آج کا ویڈیو سنیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیتے سمجھ مجھے بڑی چکچاٹ سے ہو رہی ہے لیکن ستھ بات تو ستھ بات ہے ویکم سے کم میرے انسار سنیے آج دن آنکہ دو ستملہ دو جار اکیس کو تین بجے میں جگ گیا جیسے ہی آج میری صبح آنکھ کھلی جیسے ہی آج میری صبح آنکھ کھلی اس دیو نے مجھ سے کہا اس دیو نے مجھ سے کہا منگل بیٹے تمہارے پرطن قابل تاریف ہیں منگل بیٹے تمہارے پرطن قابل تاریف ہیں لیکن بھارت تو بھوگتے گا دیکھو سامنے بوڑ پر میں نے الگ سب لکھ دیا اسے ہلکا سب میں بول رہا ہوں یہ لیکن بھارت تو بھوگتے گا میں نے کہا میں نے کہا بھگوان یہ کیا بکواس کر رہے ہو یہ بکواس بند کرو میں بھارت کو اس طرح سے جلنے بھننے نہیں دوں گا اور اس نے کہا کہ منگل تمہارے پرطن قابل تاریف ہیں لیکن یہ بھارت تو جلے گا بھنے گا میں نے اس سے پوچھا کہ بھگوان ایسا کیوں ہوگا کیوں ایسا ہوگا اتر میں اس نے بتایا کہ ایسا اس لیے ہوگا میرے بچے ایسا اس لیے ہوگا میرے بچے اس نے کہا پرماتما نے کہا جب تک بھارت میں آرکیر ہے آرکیر رہے گا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک بھارت میں آرکی ہے آرکیر رہے گا کچھ نہیں ہو سکتا چونکہ ابھی بھی آرکیر ہٹ نہیں سکتا اس لیے بھارت کو لپٹوں میں گھرنا ہی پڑے گا چونکہ ابھی آرکیر ہٹ نہیں سکتا ہٹ نہیں رہا اس لیے بھارت کو لپٹوں میں گھرنا ہی پڑے گا پہلے بھی یہ اسی وجہ سے سڑتا رہا گلام بنتا رہا اور اب سایت جلے اور آپ سچی بات پوچھیں تو وہے برمانڈ کا مالی وہے انت برمانڈوں کا مالی میرے پاس آ کر بھاوک ہو گیا جیسا میں نے اسے دیکھا ایک پرسے وہے سوبک نہیں لگا میں نے کہا پرماتما کچھ بھی کرو اپنے سمیدھان کو بدلو مجھے اس سے کوئی مقلب نہیں میں اپنے سامنے یہ جو بھوش کی چیت کارے دکھائی دے رہی ہیں یہ میں نہیں آنے دوں گا اور ہمارے اس طرح سے بات ہوتی رہی اب آپ اس کا تھوڑا فنڈامینٹل دیکھئے جو ہم سری ودیہ کے انصار بات کرتے ہیں وہ یہ پہلا ٹرائنگل دیکھئے سری انتر کا ایک حصہ دیکھئے یہ پہلے والا ہے جیرو پلس مانس یہ دوسرے والا دیکھئے یہ کیا ہے کہ وہ ہے بھگوان اوپری اوپر اور یہ دوسرے پوئنٹ میں ہے میں یا تم سمجھ لوں اور یہ دنیا دوسرا کیا ہے کہ اوپری اوپری یہ بھگوان نیچے کے دو بندوں پر کوئی بھی آدمی میں یا تم اور باقی ساری دنیا ہم کیا ہے جنرلی اپنا حساب کتاب ایسے ہی کرتے رہتے ہیں میں اور دنیا میں اور سامنے والا میں اور آفیس تم اور گھر والے یا جو بھی ہے ہم اس میں تیسری پارٹنر کو ساملی نہیں کرتے اب اس کا تیسرا روپ دیکھئے یہ تیسرا یہ تھرڑ جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہے تیسرے ٹائنگل جیرو اوپر اور نیچے یہ کیا ہے ٹھہراؤ یہ ٹھہراؤ اس کا مطلب ہے سڑن یا موت ایک نمبر ہے ٹھہراؤ سڑن یا موت دوسرا نمبر ہے یہ گتی یا جیون یہ اونیکہ ٹائنگلز کا ایکسپنسن ہے اب یہ کیا بن گیا یہ جیرو ہے پہلے پلس مانس بنا اب یہ بنا گتی اور اے گتی ٹھہراؤ اور مومنٹ یعنی سرنا مرنا یا موج کرنا پرگتی کرنا اب اس میں دیکھیں اب اس میں ایک اور دو پوئنٹ یہ اس کے ہیں ٹھہراؤ اور گتی سڑنا یا موت یا جیون جینا ان کے دوسری اسٹارٹ ہم دیکھیں گا یہ ایک نمبر دو نمبر کیا ہے ایک نمبر ہے ٹھہراؤ اور دوسرا نمبر ہے گتی اسی کو کہیں گے اے گتی اور دوسرے نمبر کو کہیں گے پریورتن اس ایک نمبر کو کہیں گے جب گتی نہیں ہے تو یا تسڑو یا مرو کیونکہ بینہ گتی کے جیون نہیں اور یہ دوسرا ہے جیون مومنٹ ایک نمبر کو ہم دوسرے روپ میں کیا کہیں گے آپ دھیان سے دیکھیں گے یہ سیطانواد ہے یہ ہی منواد ہے یہ سیطانواد ہے یہ منواد ہے ایک نمبر کے بارے میں بول رہے ہیں یہی بھرامنواد ہے یہی رامکرشنواد ہے آر کے جو سبد ہے اسی کا نام اسٹیٹس کو ہے کہ بیٹھے رو چپرو کچھ مت کرو سڑو یا مرو اسی کا نام ہے پڑھو مت پڑھو مت یا تو سڑو یا مرو یعنی گلام بنو یا جلو دیکھیں اس ایگرتی اس ٹھہراؤ کا مطلب کیا ہے اس ٹھہراؤ کا مطلب اس ایگرتی کا مطلب اس کا مطلب ہے سڑنا یا مرنا یہی سیطانواد ہے یہی منوواد ہے یہی بھرامنوواد ہے یہی رامکرشنوواد ہے یہی اسٹیٹس کو ہے کوئی پڑھو مت ہمارے علاوہ کوئی بڑھو مت یا تو سڑو یا مرو یعنی گلام بنو یا جلو سب کام چلاو موجھ ہمیں کرنے دو وغیرہ وغیرہ یہ بڑی لسٹ ہے جو یہ آرکے کو نہیں چھوڑ سکتے رامکرشن کو نہیں چھوڑ سکتے یہ رام اور کرشن گیتہ مہا بھارت یہ رامین یہ کیا ہے یہ کچھ نہیں یہ یہ سیطانوواد کا منوواد کا برامنوواد کا بکھانی بکھانے اور وہ کیا ہے کوئی مت پڑھو ہمارے علاوہ کوئی آنکھیں مت کھولو ہمارے علاوہ کوئی بھرپیٹ مت کھاؤ ہمارے علاوہ کوئی موج مجمد کرو ہمارے علاوہ ہم راجات باقی سب اُللو کے پٹے آج جو ہم دیکھتے ہیں آج جو ہم سنتے ہیں رام رام جی جائے سری کشنا ہم سب کہتے ہیں لیکن ہم ان کا ارث نہیں جانتے اس کا ارث ہے کیونکہ یہ سارے اسی اسی بیوی سکا کو بکھان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں سال تک دیش سڑا دیش گلا کیونکہ دیش گلا مرا اور یہ سب بکھان آج اسی کا کر رہے ہیں جدی ایسا نہیں تو پھر جلو اس سمیں سڑتا تھا اب یہ نوبت اسی کی وجہ سے آ رہی ہے کہ اب جلو بھارت کے سامنے سمجھ سے یہ ہم لوگوں کے سامنے سمجھ سے یہ کہ نئے اسے چھوڑ سکتے نئے ہم بچ سکتے ارے بھائی ہم جیسے لوگ چلو پڑھ لکھ لے افسر بن گے دیش دنیا میں گھومیں یوٹیوب خوب چلاتے ہیں اور ہزاروں کتابیں پڑھی ہم یہ تو ہیں لیکن کروڑوں کروڑوں لوگوں کو کون سمجھائے گا ان بچاروں کو جو فرنڈ جو فروم ہنڈس ٹو موت ہیں بھگوان مجھے یہ سمجھاتے سمجھاتے میرے ساتھ لگ بک سبک نہیں لگے کی منگل اب کیسے ہوگا یہ تو تیہ ہے میں نے کہا پرماتمہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی راستہ نکالو کم سے کم تم میرے سامنے چیتکار نہیں مچا سکتے اب یہ دو نمبر بھی دیکھئے اس کا نام ہے گتی اس کا نام ہے پریوتن اس کا نام ہے جیون اس کا نام ہے سب پڑو اس کا نام ہے سب بھرپیٹ کھاؤ اس کا نام ہے سب آگے بڑو اس کا نام ہے منوواد کو چھوڑو لیو سیطانواد کو چھوڑو بھرہمنواد کو چھوڑو یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے اس کا نام ہے آرکے کو چھوڑو رام اور کرشنواد کو چھوڑو کیونکہ یہ سب اسی جہر کے پلندے ہیں مجھے لوگ بھلا برا کہہ سکتے ہیں کہو تو کہو لیکن سکتہ تو ایسی ہے گیتہ رامین مہابھارت یہ منوش مرتی یہ بنچ آف تھوٹس یہ ویڈ یہ جھوٹ کے پلندے پرانوں کو دیکھو سب کی سب آدمی کو گلام بنانے کی وقالت کریں اور یہی وقالت کریں کہ صرف یہی لوگ پویتر ہیں یہی لوگ پوجنی ہیں یہی لوگ پڑھنے لائک ہیں انہوں نے کہیں دیا وہی اچھا ہے یہ کچھ بھی کریں تو بھی انہیں دندن یہ نہیں دیا جا سکتا اور دوسرا ایک ککڑی چور بھی ہو تو اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا ساری ہمارے دھارنگ گرمت سارے ہمارے یہ جو پرانے مہاپرس ہیں جو سب اسی چیز کا بکھان کر رہے ہیں یا تو یہ چھوٹیں یا پھر بھارت جیسے پہلے سرا گلہ تھا یا آج لفتوں میں جلسے ہیں میں نے کہی بھائی بھگوان بڑا بہت بیانک بات ہے اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں تھری ڈائیمنسنل تھری ڈائیمنسنل سسٹم پلس مائنس جیرو ہم یہ دنیا اور پرماتما تو اس نے پرماتما نے اس دنیا میں اپنے پتروں کو بھیجا جیووں کو بھیجا پیدا کیا تو وہ ان کو جیون دیتا ہے تو اس کا مجلگ گتی بھی دیتا ہے گتی دے گا گتی نہیں دی تو یا تو سڑیں گے یا پھر وہ مر جائیں گے یدیو ہے گتی دیتا ہے یدیو ہے گتی دیتا ہے جیون رکھتا ہے تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا سیدھی سی بات ہے یہ سیطان واد مرے گا یہ منو واد مرے گا یہ بھرامن واد مرے گا یہ رام کرشن واد مرے گا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 10% ابو جو فنڈر ہیں سپورٹر ہیں اس واد کے زیادہ ان کو بھیانہ کا پتائیں گے جو ہم بتاتے رہتے ہیں اور ان کو نہیں آئی تو یہ جیدہ تر لوگ سڑگل رہے ہیں وہ تو ہے ہی اب سب لوگ لپٹوں میں گر جائیں گے اب پرماتما اور آپ ہم سب کی جمعہ واری ہے کہ اس کا راستہ کیا نکالا جائے یا تو چیتا بھوک ہمارے یا پھر گھرگوز کی جندگی جائے وہ ہے بات ہے بھائیان نکھالاتے ہیں میں نے کہا پرماتما اس کا تو راستہ نکالو کچھ بھی نکالو چاہے بیچ کا راستہ نکالو اس کا راستہ ایک ہی ہے سمجھ کانون وہ ہے بھیانکتہ ڈنڈے والا راستہ نہیں ہے سمجھ اور کانون سے نکل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بھارت میں ایسا ایسا ہی ہوگا جیسا ہم بولتے رہتے ہیں اور جیسا اس میں ہنٹ دے رہے ہیں اس لئے ہم کئی بار بہت بار ساف ساف بھی جو ایٹیکٹس کے روپ میں بہت بیکار بھی لگ سکتا ہے ہم اپنے سومن بھائیوں کو اپنے بڑیاں بھائیوں کو ہمارے ٹھیلی ٹھیلی والے لوگوں کو مندر والے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں سمیں کدھر پلٹا کھا رہا ہے پلٹا یدی ایسے کھایا اور ایسا عوض کھائے گا کہ اے میں میں بھگدر بھیانک مچے گی مندر اور مارکیٹ میں بھیانک بھگدر عوض مچے گی کیونکہ ہمارے پاس ایک کومل ہرد ہے ہم سب کے بھلے بھلے کے لئے کہہ رہے ہیں وہ مرے تو بھی اپنے بھائی بند وہ مرے تو بھی اپنے بھائی بند یہ ایسے سمجھلو آج کی پوزیشن یہ آرکی کی بجے سے یہ رام کرسنا کی بجے سے ایسے سمجھلو جیسے کہی دیہات میں یا کسی شہر میں پانی تو ہے بھائی فلورائڈ والا ہے یا کیسین پوٹیسن سائنائیڈ ملا ہوا ہے اب بھائی پانی تو پینا پانی نہیں پیئے تو مرے اور پیئے تو مرے فلورائڈ سے ہڈیاں خراب ہونی اور دوسرا جہر ہوا اس میں جب پوٹیسن سائنائیڈ ہوا تو مرے بہت سے لوگ ایسے ہی دوش چکروں میں فسے ہیں بھائیت کے لوگ بھی ایسے ہی نہیں فسے ہیں رام اور کشنا یہ بخان کیا ہے سب جگے دیکھ لو رام اور کشنا یہ گیتہ مہ بھارت یہ منو اسمرتی یہ رامان یہ وید سب ہی اس کا بخان کرتے ہیں اس چیز کا کہ سیطانوات کتنی بڑی اچھی چیز ہے یہ منوات کتنی اچھی چیز ہے یہ بھرہمنوات کتنی اچھی چیز ہے تھوڑے سے لوگوں کو تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کتنے لوگوں کا نقصان ہے جب تک لوگ چیتیں گے نہیں پہلے ہزاروں سال تک گلام رہے دھن لوٹا اجت لوٹی بہن بیٹیاں لوٹی آج جمانہ بدل گیا ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپر لوگ جلیں گے بھنیں گے یہ دی نہیں چیتے تو کہیں ہم ایسا ہی بھی بار تو نہیں کر رہے کہ جیسے جلتی گیلی لکڑی کہ آس پاس کیڑے مکڑوں بھی چپ کر رہتے ہیں لیکن ان کو یہ آباس نہیں ہوتے کہ یہ آتی ہوئی آنچ جو لکڑی کو جلے آ رہتی ہے ہم کو بھی جلا دے گی آج پرماتما نے مجھے یہی بتایا اکچرل بتایا بتاتے بتاتے وہ بھی بھاو ہو گیا کہ منگل دیکھو ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایسی ایسی پرشتیاں ہیں میں نے تو کہہ دیا بھائی میں ہالاتوں کو نہیں دیکھ سکتا کچھ بھی کرو راستہ نکالو ایسے ڈنڈے مارو ایسے ڈنڈے مارو جو لوگوں کی سمجھ کو بڑھا دے کیا پتہ بھگوان ہماری پراتھنا کو سنی لے شام پارے نے لاتھے ٹوٹے والی بات ہے ایسا ہو جائے بہت کم سنبھاؤنا اس کی ہے زیادہ سنبھاؤنا تو اسی کی ہے جو ہم نے کہا ہے چلو بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں اس لیے میں نے کھا بھگوان میں ایسے ہی نہیں دو تین بجے کھڑے ہو جاتا ایسے ہی دھیان چنتہ منن میں نہیں لگتا ہمیں سب مجھے یہی آثار رہتی ہے کہ یہ جو بیبیشتی کا آنے والی ہے اس کا کوئی راستہ تم دے ہی دو اور تمہارے لئے سب کچھ سنبھاؤ ہے آج اتنا ہی جہینجے بھارت کچھ سنبھاؤ ہے کچھ سنبھاؤ ہے کچھ سنبھاؤ ہے